مرزا عزیز کوکا کا مدبرہ مرزا عزیز کوکا کا مغل بادشاہ جہانگیر کے شاسن کال میں کئی بار گجرات کے گورنر رہے دوستو مرزا عزیز کوکا نے اس مدبرے کو اپنے جیون کال میں ہی سولہ سو تیسیسوی سے سولہ سو چوبیسیسوی کے بیچ بنوائے تھا اور دوستو اس کے اندر عزیز کوکا کے علاوہ ان کے اور خاندان کے لوگوں کی ان کے اور رشتہ داروں کی قبریں موجود ہیں میں آپ کو پوری بلڈنگ دکھاؤں گا واکراؤنڈ کراؤں گا اس کمپاؤنڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے قبریں موجود ہیں دیکھیں الگ الگ ڈیزائن کی الگ الگ ہے اس میں کوئی اوکٹا گنل ہے کوئی سکوئر شیپ کی قبر ہے آپ دیکھیں گے اس کے اندر ساری قبریں موجود ہیں یہ دوستو مغلوں کا قبرستان ہے اس کے اندر کافی مغلوں کو دخنایا گیا ہے دوستو یہ میں آپ کو پورا اس کا چاروں طرف سے واکراؤنڈ کرارہا ہوں پورے سنگ مرمر کی بلڈنگ ہے دوستو یہ میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اندر دیکھے آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا تو جیسے دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر آپ کو قبریں قبریں نظر آئیں گی ساری یہ مغلوں کا قبرستان ہے دوستو میں پہلے اس قبلڈنگ کے اندر آپ کو لے کے چلوں گا اس مقبرے پر لے کے چلوں گا اور پھر مرزا غالب کے مشہور شاعر مرزا غالب کے مقبرے کے اوپر بھی آپ کو لے کے جاؤں گا یہاں دیکھیں گے آپ دوستو یہ آپ کو یہ قبریں قبریں نظر آئیں گی دوستو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے یہ بلکل پاس ہے چلیے چلتا ہوں اندر مزار کے اندر چلتا ہوں اس مقبرے کے اندر چلتا ہوں جھوٹے اتار دیتا ہوں دوستو تو جیسے ہی آپ اندر آئیں گے تو آپ کو بہترین خوبصورت نظارہ دکھائی دے گا کیونکہ یہ غائٹ سنگ مرمر کا بنا ہوا پورا اسٹرکچر ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے قبریں ہی قبریں موجود ہیں یہ دوستو مغلوں کی زمانے کی قبریں ہیں اور اس میں مکھ قبر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ جو مکھ قبر آپ دیکھیں گے یہ مرزا عزیز پوکا کی ہے دوستو یہ مرزا عزیز پوکا کی قبر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے قرآن کی آیتیں آپ کو نظر آئیں گی اور بہتی باریک اور بہتی باریک نکاشی کی گئی ہے اتنی باریک نکاشی دوستوں میں نے کہیں بھی کسی بھی ابھی تک کبر میں نہیں دیکھی ہے دیکھیں آپ بلکل باریک نکاشی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ پران کی آیتیں یہ پران کی آیتیں آپ کو نظر آئیں گے اس کے اوپر پورے پر یہ دیکھئے وائٹ سنگ مرمر کی پتھر ہے دوستوں وائٹ سنگ مرمر کی کبر ہے یہ اور چاروں طرف اس کے اندر اسی طرح سے باریک نکاشی کی ہوئی ہے یہ دیکھئے دوستو چاروں طرف ایسی باریک نکاشی آپ کو نظر آئے گی دوستو دوستو کبر کے اوپر کی طرف بھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے آپ کتنا باریک نکاشی ہے اس کے اوپر دیکھئے کتنا خوبصورتی کے ساتھ رنگ رنگ کیا گیا ہے اس میں بہت ہی باریک نکاشی آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی دوستو بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے یہ پورا کامپلیکس چونسٹ کمبہ یعنی کہ 64 پلر نام ہے اس کا کیونکہ اس کے اندر 64 پلر ہیں اور اس کے اندر دیکھیں گے آپ کبر کے اوپر ساری قرآن کی آیتیں آپ کو نظر آئیں گی اور یہ پلر آپ دیکھیں گے تو سنگی مرمر کے پلر ہیں دوستو اور یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر میرابے بنی ہوئی ہیں اور یہ اوپر کمبت اس کے کھمبے جو ہیں دوستو الگی نظارہ پیش کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت لکنگ آتی ہے اس کے کھمبوں سے میں چاروں طرف آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار اور اس طرح سے اس کے دیوار میں چاروں طرف اس طرح سے جالیوں کو کٹ کٹ کے لگایا گیا ہے یہ مارول کی جالیاں ہیں دیکھیں آپ کافی موٹا پتھر ہے اس کو کٹ کے جالیاں بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے دوستو اس طرح سے یہ آپ کو نظر آئے گا دوستو چاروں طرف سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو بہت ہی شاندار بیلڈنگ ہے دوستو بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ میں چاروں طرف سے اس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ کافی خوبصورت ہے چاروں طرف اسی طرح سے اس کے آپ دیکھیں گے سنگے مرمر کی جالی کو کٹ کے اس کی باؤنڈری وال کو بنایا گیا ہے دوستو دیکھیں اب بہت خوبصورت نظارہ ہے تو دوستو مغل کالین کافی قبریں اس کے اندر موجود ہیں اس کے آس پاس کے ایریے میں سارا قبرستان ہی قبرستان ہے چلیے کوکا کے اس مقبرے کے باہر نکل کے اب چلتا ہوں مشہور شاعر نرزا غالب کے مقبرے پر وہاں آپ کو لے کے چلوں گا دوستو اب آپ کو لے کے چل رہا ہوں مشہور شاعر نرزا غالب کے مقبرے کے اوپر دوستو مرزا غالب کی جو پیدائش ہے دوستو وہ سترہ سو ستانوے ایسوی میں اور ان کا انتقال ہوا تھا دوستو اٹھارہ سو اڑسٹھ ایسوی میں چلیے آپ کو لے کے چلتا ہوں مرزا غالب کے مقبرے میں یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سنگ مرمر کی چھوٹی سی بلڈنگ ہے چھوٹا سا ایک سکوئر شیپ میں یہ مقبرہ ہے دوستو یہ مرزا غالب کا مقبرہ ہے بہت باریک باریک جالیاں ہیں اس کے اندر میں آپ کو پاس سے چل کے دکھاتا ہوں یہ بہت باریک جالیاں سنگ مرمر کی جالیاں کو کٹ کے یہاں پر بنایا گیا ہے دوستو دوستو بہت ہی اپنے زمانے کے مشہور شاعر ہوئے ہیں اردو اور فارسی کے دوستو مشہور شاعر ہے اور دوستو مرزا غالب کے آس ہی پاس کئی اور قبرے بھی آپ کو دکھائی دے جائیں گی یہ بھی اسی سمیں کی قبرے ہیں یہ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے اور ان کا مزار بلکل نظام الدین درگاہ سے ملا ہوا ہے دوستو بہترین خوبصورت سا سفید چھوٹا سا مقبرہ میں اس کے اندر لے کے چلتا ہوں ان کی قبر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اوپر کی جالیاں بھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت جالیاں ہیں دوستو اور یہ دیکھئے دوستو ان کی قبر ہے یہ مرزا غالب صاحب کی قبر ہے اور یہ ان کا جو لگا ہوا آپ دیکھیں گے اس پہ فارسی میں لکھا ہوا ہے دوستو یہ بھی سفید سنگ مرمر کا ایک پارٹیا ہے جس کے اوپر ان کی پوری ڈیٹیل دی گئی ہے اور یہیں سے آپ دیکھیں گے تو ایک سنگ مرمر کا وائٹ پتھر اور سامنے لگا ہوا ہے یہ سامنے آپ دیکھیں گے تو ایک وائٹ سنگ مرمر کا پتھر اور یہاں پر لگا ہوا ہے جس کے اوپر ان کی کچھ شیر لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو پاس لے کے چلتا ہوں اور پاس لے چل کے آپ کو اس کو دکھاتا ہوں اس میں ہندی میں بھی لکھا ہے اردو میں بھی لکھا ہے انگلیش میں بھی لکھا ہے دوستو یہ ہندی میں لکھا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا تو دوستو یہ اردو میں نیچے لکھا ہوا ہے اور یہ نیچے دیکھیں گے آپ انگلیش میں لکھا ہوا ہے اور نیچے جالیاں باریک باریک کاٹی ہوئے ہیں اسی طرح سے ادھر دیکھیں گے آپ تو مارول کی بلکل باریک جالیاں کاٹی ہوئے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ مرزا عزیز کوکا اور مشہور شاعر مرزا غالب کے مقبرے کے اس بلاغ کو اب یہیں پہ ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں ہمارا یہ بلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دوستوں اگلے بلاغ میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ